بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوالات کا سلسل ایک سوال ہے کہ کسی مریض کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے شیخ کی طرف سے اسے قبول کر لیا گیا ہے اور اس کی تربیت کا آغاز ہو چکا یہ سوالات ذہن میں اس رفیقی صورت میں آتے ہیں انسان کی کہ اگر اس کے کونسپس کلیر نہ ہوں کہ یہ تصوف روحانیت علمِ لدونی طریقت یہ سب ہے کیا یہاں بہت فریکونٹلی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ جو آدمی اس راہ پہ چلتا ہے جسے تصوف حاصل ہوتا ہے یا روحانیت حاصل ہو جاتی ہے طریقت کی راہ پکڑتا ہے تو اس کے اندر کوئی غیر مرعی اور کوئی ایکسٹرارڈنری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو بیسک مقصد صرف اتنا سا ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے لگے جو رب تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو حطل امکان اس پر عمل کر لے سنت کو فالو کر لے سیرت کو خاص طور پر فالو کرنا شروع کر دے جو سیرت مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے میں خاصے دشوار مقامات بھی آ جاتے ہیں کیونکہ سیرت مبارکہ کا اگر بغور متعلق کریں تو وہاں سوائے دوسروں کے لیے عیسار اور قربانی کے اور کچھ ہے نہیں انسان کے لیے عیسار اور قربانی کرنا ہمیشہ سے دشوار رہا ہے جب ہم کسی صاحب کو اپنا گائیڈ پکڑ لیتے ہیں جسے عرف عام میں آپ مرشد کہتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کو اگر اپنی شاگردی میں قبول کر لیا تو پتہ چلا کہ نیکس ڈی سے آپ کی یہاں کچھ آپ صاحب عمر ہو گئے کہ جو مون سے نکالا وہ پورا ہو گیا جو چاہا وہ حاصل کر لیا بالکل ایسا نہیں ہوتا بلکہ انسان کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کی نرمی آنے لگتی ہے پیکٹیکلی وہ دوسروں کے لیے سخت نہیں رہتا عملی طور پر نرم ہو جاتا ہے پھر وہ لینا نہیں جانتا صرف دینے لگتا ہے لوگوں کے جبر کو بڑی حسی خوشی برداشت کر لیتا ہے لوگوں کی زیادتیوں کو حسی خوشی برداشت کر لیتا ہے یہ تبدیلیاں ضرور محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کو محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز پر نظر رکھیں کہ جب ہم آئے تھے یہاں جب ان صاحب کو ہم نے اپنا گائیٹ پکڑا تو ہمارا روئیہ کیا تھا اور آج ہماری روئیہ کیا ہیں تو جب یہ آپ اس طرح سے موازنہ کریں گے تو وہاں فرق محسوس ہوگا وہی ایک ثبوت ہے کہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے لیکن یہاں بھی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو گائیڈ ہیں ہمارے مرشد وہ صرف ہمیں بتا سکتے ہیں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن ہماری جگہ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتے ہیں چلنا خود ہمیں ہی ہے تو اگر میرے مرشد صاحب مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی آدمی تمہیں گالی دیتا ہے تو اس کو مسکرا کے سلام کر دو جواب میں اب یہ اختیار میرا ہے اپنی ذات پر کہ میں اپنے مرشد صاحب کی اس بات پر عمل کرتا ہوں یا میری انہ زیادہ سٹرونگ ہے اور ایسا اگر کوئی وقت آئے تو مرشد صاحب کی بات کو میں پسے پشٹ ڈال دیتا ہوں اور اس گالی کا جواب گالی سے یہ تھپڑ سے دیتا ہوں اس میں مرشد صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا یہ تو سب مجھے ہی کرنا ہے وہ تو سب بتا سکتے ہیں مرشد صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو جائے کہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائداد میں تمہارا حصہ تمہیں نہیں مل رہا اور اگر تم ڈیمانڈ کرو تو تمہارے بہن بھائی تم سے ناراض ہو جائیں گے تو تم اللہ کے نام پر دل میں یہ سوچ لو کہ میں اس فساد کو بچانا چاہتا ہوں یہ فساد نہ ڈالے تو بہتر ہے تو میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں اب وہ مجھے بتا سکتے ہیں لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ بہت علم بالا تھا صاحبِ علمدانش تھا تو بازکات ہوتا یہ تھا کہ علم کے کسی نکتے پر اگر بحث شروع ہو گئی تو دو دو تین دن دن وہ بھول جاتا تھا مجھے گھر بھی جانا ہے بیگم صاحبہ سے دھنا ہی ہوتی رہتی تھی اس کی تو ایک دن ایسے ہی کسی موقع پر وہ دو روز کے بعد جب گھر گئے تو ایک شاگرد ساتھ تھا تو بیگم فرش دھو رہی تھی اس وقت تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دو تین دن کے بعد ارزتو صاحب تشریف لے آئے ہیں تو وہ بگڑ گئیں تو بڑی بڑی طرح سے جھاڑ جپٹ کر دی تو ارزتو صاحب صاحب میں سے مسکراتے رہے مسکرانے پر بیگم کو اور زیادہ غصہ آ گیا تو پانی کی وہ بالٹی جس سے فرش دھو رہی تھی انہوں نے اٹھا کے ارزتو پر اُلڑ دی تو شاگرد نے ارزتو سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کہنے لگے جو بادل اتنے زور کے گرجے تھے انہیں بھرسنا بھی تھا تو جب یہ رویہ اختیار کرتا ہے مرشد تو بتا ہی سکتے ہیں گھر میں آپ کیا رویہ رکھ لیں لیکن وہ مجھے مجھ سے کروا نہیں سکتے اس کے لئے انگریزی میں بہترین مہابرہ ہے you can take the horse to water but you can't make him drink تو ہمیں نہیں پتا چل سکتا کسی طور بھی تا وقت ہے کہ ہم جہن سے یہ نکال دیں کہ ہم مرشد صاحب کے پاس گئے ہیں اب کوئی مشکل نہیں آئے گی اب کوئی problem نہیں آئے گی اب کسی کام میں مجھے ناکامی نہیں ہوگی کبھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ میں مرشد صاحب کے پاس گیا تو کسی معاملے میں ناکامی ہو نہیں سکتی کوئی مشکل پیش آگئی دعا کرائی اس مشکل سے نکل گئے اگر ایسی ہی زندگی ہماری ہو جائے تو کیا یہ غیر فطری زندگی نہیں ہوگی کیونکہ زندگی تو فطری زندگی وہی ہے جیسی رب نے بنائی ہے اور رب نے ہر چیز کی جوڑے بنائے ہیں اگر خوشحالی ہے تو تنگ دستی بھی ہے صحت ہے تو بیماری بھی ہے اچھائی ہے تو برائی بھی ہے آسانی ہے تو مشکل بھی ہے یہ دونوں چیزیں جب یقصہ ہو کے چلتی ہیں زندگی میں کامیابی ہے تو ناکامی ہے تو وہ فطری زندگی ہے تو ہمیں اپنے زندگی میں یہ تمام چیزیں پیش آئیں گی خود اولیہ اکرام جن کے پاس ہم جا کے بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمیں کامیابی ہو جائے گی خود ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے ان کے قریب جا کے ان کو گہرائی سے دیکھیں بہت مشکل زندگی ہوتی ہے تو کمال کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو اتنی مشکل زندگی گزر رہا ہے اس کے پاس جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں سب آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی رب نے ایک اصول بنایا ہے کہ یہ عالم الاسباب ہے یہاں جد و جہد بنیادی شرط ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کرا کے کام چلا لیں گے جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے میں سارا سال پڑھتا نہیں ایکزیم سے پہلے جا کے دعا کرا کے سمجھتا ہوں کہ میری ایسٹار آ جائیں گے سب غیفتری چیزیں اسی لئے ہمیں مایوس ہی ہوتی ہیں ہم میں سے اکثر لوگ کبھی ایک صاحب کے پاس جا رہے ہوتے ہیں دو چار سال کے بعد کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے دعا کر آئی تھی کہ مجھے نوکری مل جائے وہ نوکری نہیں ملی تو کیا فائدہ ہے دوسرے کے پاس چلے گئے پھر دو چار سال کے بعد وہاں سے چھوڑ کے ایک اور کے پاس چلے گئے فالٹ ان صاحب کا نہیں ہے جن کے پاس جا کے میں بیٹھنا شروع ہوا فالٹ میرے اپنے کانسپ میں تھا کہ میں ایک غیفتری زندگی مانگ رہا ہوں تو یہ طریقت کی راہ پر جو تربیت ہے ہماری وہ اس چیز سے نبایا ہوگی کہ ہماری زندگی کے رویے کیا سنت کے مطابق ہونا شروع ہو گئے کیا سیرت کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا کیا قرآن میں بتائے ہوئے اصولوں پر عمل ہم نے شروع کیا وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تربیت کو اس سے میر مت کیجے کہ مجھے غیفتری زندگی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ مریدوں کو مرشد صاحب نہ کوئی خاص پرہائی دیتے ہیں نہ کسی مزار پر حاضری کی تاقید کرتے ہیں نہ کوئی نصیت کرتے ہیں بلکہ ایسے مریدوں کے حصے کی محنت مرشد صاحب خود کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ بات ہے جو میں نے شاید لاس سنڈے یا اس سے پریویس سنڈے ارز کی تھی کہ بچپن سے ہم سنتے آئے تھے کہ کوشش کیجئے کہ کوئی فقیر آپ سے چنڈ نہ جائے کسی بات پر بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ فقیر کے دل میں اتر جائیں اور فقیر کے دل میں اترنے کا راستہ جو ہمیں بچپن میں بتایا تھا یار لوگوں نے یہ سمجھایا تھا کہ تمیز والا انسان well mannered well educated decent polite انسان ہر ایک کو اچھا لگتا ہے تو اگر کسی فقیر سے ملتے ہو اور تم بادب رہتے ہو etiquettes and manners کو follow کرتے ہو یہ خیال رکھتے ہو کہ اس کے مسروفیت کے اوقات کیا ہیں اس کے آرام کے اوقات کیا ہیں اس میں انہیں disturb نہیں کرتے گفتگو کرتے ہو تو الفاظ کے بارے میں محتاط رہتے ہو تو ان خوبیوں کا مالک تو ہر ایک کے دل میں اتر جائے گا فقیر کے بھی دل میں اترے گا جب فقیر کے دل میں اترتے ہو وہ تم اسے پیار کرنے لگتا ہے اصل میں اس کا پیار ہی سب کچھ ہے کہ جہاں اس نے آپ کو چکی پیسنے پر لگانا ہے چونکہ وہ چکی پیس پیس کے اس مقام پہ آیا ہے اس کو چکی پیسنے کی پریکٹس ہے یوں وہ آپ کے حصے کی چکی پیس دے گا سلسلہ چشتیا سابریہ میں ایک چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں کافی آگے جاتے ہیں تو وہ ایک چیز ایکسپیرنس کرتے ہیں کہ سوتے میں کبھی آنکھ کھلے تو وہ کچھ پڑ رہے ہوتے ہیں اب وہ چیزیں پڑ رہے ہوتے ہیں جو انہیں جاگتے ہوئے کبھی نہیں پڑ ہی نہ سنیے لیکن وہ پڑ رہے ہوتے ہیں وہ مرشد ہے جو پڑھا رہا ہے سوتے میں آپ کو لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے اگر مرشد کے دل میں اترا ہوا آدمی ہے تو یہ جو اور ویسے تو یہ کہا جاتا ہے اور یہ کرتے بھی ہیں جو اللہ والے ہیں اگر میں گیا وہاں اور جا کے میں نے کسی فقیر سے یہ کہا کہ حضرت یہ کام کر دیجئے اور انہوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ اس کام میں یا تو بہت دیر لگے گی یا یہ ہوگا نہیں وہ یہ کہہ کر تو انسان کو کسی کو مایوس نہیں کرتے کیونکہ وہ گناہ ہے کسی کو مایوس کرنا تو یہ کریں گے کہ مجھے چکی پیسنے پر لگا دیں گے کہ اچھا یہ کام ہو جائے گا تم ایسا کرو یہ پڑھا کرو تو یہ کام ہو جائے گا پتہ چلا کہ میں چھ مہینے آٹھ مہینے پڑھتا رہا اس کے بعد میں بھولی گیا کہ مجھے کام کیا تھا اس کے بجائے میں اس ذکرِ الٰہی کے ذریعے سے رب کی طرف راگب ہو گیا بھول گیا کام کو ہی بھول گیا پھر تو وہ چکی پیسنے پر لگا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کی تربیت کرنا ان کو مقصود ہو پھر ان کے روئیہ اور ہوتے ہیں کہ وہ آپ پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہاں آدمی کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کی نیت یہ ہے کہ میری تربیت کر دیں میرے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کو یہ نکال رہے ہیں تنقید کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لیں تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے ان کے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ مرشد کچھ مریدوں کو اپنے تصرف سے ایک دوسرے کے ساتھ غیر محسوس انداز میں کنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ کچھ معاملات میں وہ لا شعوری طور پر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایسا نہیں ہے یہ ایک مت ہے بلا وجہ کی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب ہم ایک ہی فقیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں تو ہم ایک خاندان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے جیسے ہمارے خاندان میں ہمارا مرکز پیرنٹس ہوتے ہیں اس راہ میں وہ مرکز ہمارے مرشد ہو گئے تو ہم سبھی ان کے پاس جاتے ہیں ملاقات ہوتی ہیں تو اس خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہم مدد شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی کام آنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں شریک ہونے لگتے ہیں تو اس سے ہمیں بعض کا احتمال یہ ہوتا ہے کہ شاید مرشد صاحب نے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیا ہمیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو وہ ایک جگہ بار بار اکٹھے ہونے سے ملاقات ہونے سے وہ ایک کومنیٹ شپ پیدا ہو جاتی انسان میں اگلا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ شایخ اپنے شاگردوں کے بہت سے ذہنی نفسیات ہی حتیٰ کہ اندر ہی اندر پر نوالی جسمانی آورا جس کیا بن بتائے اور نشان دہی کیے بغیر علاج کر رہے ہوتی ہیں جو انسان مرشد کے مقام پر پہنچ گیا ہے جیسے میں نے شاید لاس سنڈے ارز کیا تھا کہ اس راہ میں انسان کو زرف بہت بڑا کرنا پڑتا ہے انسان کے اندر چیزوں کو حضم کر جانے کی کیپیسٹی بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ زندگی میں ملنے والے شاکس کو بڑی آسانی سے ایبزارب کرتا ہے انسان یہ جو ظرف پیدا ہوتا ہے انسان میں اس ظرف کی وجہ سے آپ کے مرشد آپ کے شیخ اس ہلکے پن کی طرف نہیں جاتے کہ اگر کسی کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں تو اس کو زبان پڑھ لے آئے تو جو جو چیز ان کے علم میں آتی ہے اگر اس کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں تو بڑی خاموشی ساتھ بغیر بتائے کر دیں گے کیونکہ فقیر کے نزدیک یہ بہت بڑی کوتاہی ہوگی اس کی کہ وہ لوگوں کو یہ احساس ہونے دے کہ میں آپ کے لیے کیا کر رہا ہوں اس کے نزدیک یہ کم ظرف ہی ہے چھوٹا پن ہے تو اسی لیے مرشد کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے بڑی خاموشی سے کرتے رہے ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے خود میں بھی اس سے گزرا ہوں پرسنلی اپنے مرشد صاحب کے پاس میں جاتا تھا تو انہی دنوں ایسا اتفاق ہو گیا کہ میں کئی سال روزانہ شام کو ایک مخصوص ٹائم پر حضر پیر مکی اور داتا صاحب جاتا تھا لیکن مرشد صاحب سے کبھی بتایا نہیں کہ میں ڈیلی کہاں جاتا ہوں وہاں سے ہو کے آ کہ مرشد صاحب کے پاس بیٹھ کے چائے وے پی کے باتیں ان کی سن کے گھر چلا آتا تھا تو میرا خیال تھا کہ میرے مرشد صاحب کو نہیں معلوم کہ میں وہاں جاتا ہوں ایک دن میں ذرا لیٹ ہوا ذرا کیا خاصہ لیٹ ہوا جب میں گیا تو گرمیاں تھی شازہ باہر گلی میں چار پائی بچھا کے دوسرے پانچے اور لوگ تھے وہ لیٹے ہوئے تھے تو میں گیا تو میں نے کہا سوری سر آج میں لیٹ ہوا کہاں جب آدمی پتلے سے بازار میں جائے گا جس کے دونوں طرف شاپس ہیں سینیاں چڑھ کے وہاں فاتح خانی کے لیے جب جائے گا تو لیٹ ہی ہو جائے گا تو مجھے یوں پتا چلا کہ مرشد صاحب کے تو علم میں ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں روز تو یہ شیخ ہے وہ بڑے دل گردے کا انسان وہ تو آپ کو یہ بھی نہیں احساس ہونے دے گا کہ اس کا معلوم ہے کہ اگر میں گیا اور جا کے بادشاہی مسجد کے قریب گانا وانا سن کے آگیا اور مرشد سے کہہ دیا کہ سب میں تو تحجد پڑھ کے جا رہا ہوں کہاں بڑا اچھا تحجد پڑھا کرو یہ جواب آئے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کیوں جھوٹ بولتی ہو تو ابھی تو تم گانا سن کے آ رہے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں تب ہی اس مقام تک آتی ہیں تو یہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اپنے پاس آنے والوں کے لیے کب کس وقت کیا کر دیا خامشی کے ساتھ ان کا اگلا سوال دلچسپ ہے کہ کوئی نالائق سیاہکار مرید اپنی وفات کے بعد بھی اپنے مرشد سے تعلق رابطہ اور ملاقات قائم رکھنے کا مطمنی ہو تو وہ اس کے لیے کیا کرے کیا یہ ممکن ہے اس کا بھائی مختصر سا جواب یہ ہے کہ اگر وہ رابطہ رکھتا ہے تو بدرو کہلائے گا کہ بدرو مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑ رہی یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب کسی مرد کامل کی شاگردی میں چلے جائے تو وہ نالائق یا سیاہکار رہ جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے اگر شاگرد ہیں تو ان شاگردوں میں وہ نالائق ہو لیکن عام آدمی کے نسبت پہ بھی وہ لائق ہوگا یہ بدرو والی بات تو میں لائٹر نوٹ پر آپ سے کہہ رہا تھا تو اگلہ سوال انہوں نے میری ذات کے بارے میں کر دیا ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی بہت سی روحانی ڈیوٹیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خلق خدا کو قرآن پاک کی تلاوت اور تفہیم کی طرف راغم کریں بھائی پہلی بات تو یہ ہے گناہگار لوگ روحانی ڈیوٹی پہ کیا فائز کی جائیں گے میں تو اس بات کا اظہار اکثر کرتا رہتا ہوں تاکہ خلق خدا دھوکہ نہ کھائے کہ میں شاید دنیا کا سب سے گناہگار ترین انسان ہوں تو یہ روحانی ڈیوٹیز وغیرہ تو نیک لوگوں کے کام ہیں میرا کیا تعلق لیکن یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں ہر ایک سے ارز کرتا ہوں اور اس کے فہم کی طرف میں زور دیتا ہوں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اس کے ایک نہیں کئی ایک فوائد ہیں روحانی فائدے کی طرف تو بعد میں آؤں گا سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب انسان تلاوت کلام پاک کر رہا ہوتا ہے تو بزرگوں نے اس کی تشبیح اللہ سے کلام کرنے کے سی دی ہے جو ایک بہت بڑی سعادت ہے دوسری چیز پڑھنے کا ثواب بہت ہے تیسرا جیسے میں نے کسی زمانے میں جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کے خواب کا ذکر کیا تھا کلام پاک رب تک جانے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے قوبِ الٰہی کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہم تلاوتِ کلام پاک کو چھوڑ کر ہم راغب ہو گئے تسبیحات کی طرف وظائف کی طرف حالانکہ اگر صرف ہم ایک ہی کام کر لیں کہ ہر نماز کے بعد قرآنِ پاک کی تلاوت کر لیں جتنی دیر بھی کر سکیں یہ ضروری نہیں ہے پندرہ منٹ آردہ گھنٹہ گھنٹہ کریں جتنی دیر ہم کر سکتے ہیں اتنی دیر تلاوت کر لیں بہت ہی افزل ہے یہ اس سے بہت سے فوائد ہمیں آسے لے جائیں گے پھر روح کی بالیدگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ تلاوتِ ایک کلامِ پاک کی جائے لیکن تیز نہیں پڑھنا چاہیے کہ الفاظ ایک دوسرے میں گڑمڑ ہونے لگیں بلکہ ترتیل کے ساتھ جیسے رب تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قرآنِ پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے کہ ایک ایک لفظ صاف سمجھ آئے تو ہم اس طرح سے تلاوتِ کلامِ پاک کریں تو ایک بڑے مقام پر جا پہنچیں گے تو میں یوں ہر ایک کو قرآنِ پاک کی تلاوت کی طرف رغب کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کا اگلا سوال ہے کہ جس خاص وقت میں کسی ولی اللہ کو علایت نصیب ہوتی ہے تو کیا وہ وقت باقی ساری زندگی اس ولی اللہ یا اس کے مریدوں کے لیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے نہیں یہ ضروری نہیں اصل میں اس راہ میں بہت سے چیزیں وقو پذیر ہوتی ہیں سوتے میں پتہ نہیں چلتا ایک سوال ان کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش دن کے وقت ہوئی یا صبحِ صادق کے وقت یہ صبحِ صادق فجر کے وقت ان کا اگلا سوال یہ ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کا جو وقت ہے وہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے خاص کے نقاط کا ہے بھائی اس کا جواب تو کوئی آپ کو نیک انسان ہی دے پائے گا اس کا جواب مجھ جیسا گناہگار آدمی کہاں سے دے گا آپ کو کیا یہ درست ہے کہ اس خاص وقت میں کوئی انسان خواب و روح زمین پر کہیں بھی ہو اگر دعا کرے تو اس کی دعا اور حاجت پوری ہوتی ہے رب تعالیٰ تو چوبیس گھنٹے دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے انہیں پوری بھی کرتا ہے تین باتیں ہیں دعا میں کہ دعا کا سنا جانا دعا کا قبول ہونا اور دعا کا پورا ہونا تو رب تعالیٰ تو چوبیس گھنٹے میں کسی وقت بھی اس کو پکارا جائے تو دعا سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے پوری بھی کر دیتا ہے میرا تو ایمان یہ ہے کہ رب کو پکارے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے نماز کا تو ہے حاضری کا ٹائم تو ہے وہ وقت مقرر ہے لیکن رب کو پکارے جانے کا کوئی وقت نہیں اس کو چوبیس گھنٹے جب جی چاہے پکارتا رہے بندہ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ہی رب کے ساتھ ایسا ہے جو آقا اور غلام کا رشتہ ہے وہ آقا ہے اور جس طرح آقا کے حقوق ہیں غلام پر ہی تیتا غلام کا حق پر ہے اپنے آقا پر کہ جو ہی کسی مشکل میں آئے تکلیف میں آئے تو آقا سے عرض کرے کہ یہ میری تکلیف رفع کر دے وہ حق ہے غلام کا اس کو جب چاہے پکارے وہ جواب دیتا ہے اگلا سوال ہے ان کا ولی اللہ جب مشاہدے میں مصروف ہوتا ہے تو کیا یہ مشاہدہ اسے راہ حق سے ڈسٹریکٹ کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے بلکل نہیں اس لیے کہ ولی اللہ علم اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان صاحب علم ہے تو بھٹکتا نہیں ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ چیزیں اس کے علم میں ہیں یہ بلکل ایسا ہی یہ ہے کہ ایک انجینئر جو میکینیکل انجینئر ہے وہ ماشین کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے اگر ماشین کے اندر کوئی آن یویول آواز آتی ہے تو وہ اپنے علم کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ اس کے یہاں فلان پرزے میں یہ خرابی آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی نوائز چینج ہو گئی ہے اگر ماشین چلتے چلتے رک جائے تو وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہی جان لے گا کہ اس کے فلان جگہ پر فالٹ آ رہا ہے ماشین کو ٹھیک کر دے گا ماشین رکنے نہیں پائی گی تو اسی طرح جو مشاہدہ حق کرنے کے مقام پر پہنچ گیا یا کشف کے مکام پر پہنچ گیا وہ صاحب علم مستند صاحب علم تب ہی وہاں تک جا کے پہنچتا ہے اس کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی دوسری ایک بات یہ ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسا شخص اس بات سے واقف ہوتا ہے کہ میری سیر و مشاہدہ حق میں پرائیورٹی کس کی ہے جس مشاہدہ کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو سیر کہتے ہیں تو مشاہدہ حق جو ہے اس کو ہر چیز پر بڑتری حاصل ہے اولین حیثیت رکھتا ہے وہ مشاہدہ حق کو صاحب علم ہمیشہ ترجیح دے گا بنسبت اپنے سیر کے یہاں ڈسٹریکشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ ان کا ایک سوال کہ کچھ لوگ میڈیٹیشن کے دوران مختلف فرشتوں سے مخاطب ہو کر انہیں ہیلپ کے لیے کہتے ہیں کیا ایسا کرنا مناسب اور مفید ہے ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کہ مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی ریبورٹ کو کوئی پروگرم کمپیوٹر پروگرم فیڈ کر دیا جائے تو ریبورٹ اس فیڈ کیے ہوئے پروگرم کے مطابق ہی عمل کرے گا میں اس کو لاکھ بیٹھا ور ریبورٹ کو کہتا رہوں کہ نہیں تم ایک گلاس پانی مجھے لا دو وہ کچھ نہیں چیز نہیں آئے گی وہ وہی کرتا رہے گا جس کے لیے پروگرمڈ ہے فرشتے رب تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہیں وہ صرف اور صرف احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں جیسے یہ گاڈ ڈیوٹی پر کھڑا ہوا فوجی قائد آدم کے مزار ہے وہاں گاڈ کھڑی ہوتی ہے تئیس مارچ کو چھے ستمبر کو چودہ آگست کو تو جو گاڈز وہاں کھڑے ہوتے ہیں ایک زمانے میں یہ صورتحال بن گئی تھی کہ لوگ جو وہاں وزٹ کے لیے آ رہے ہیں جو گاڈ ہے وہاں وہ ایک سٹیچو کی طرح کھڑا ہے تو میرے جیسے لوگ جو وہاں گئے تو انہوں نے ان کے بہجے سے اتال لی ہے وہ تو ڈیوٹی کا پابند ہے کہ وہ کھڑا ہل نہیں سکتا تو آنکھیں بھی نہیں گھماتا وہ سیدھا دیکھتا رہتا اس کے بہجے سے اتال لی ہے وہ کھڑا ہے اس لیے کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گاڈ کی ڈیوٹی پر کھڑا ہے ہلیل نہیں سکتا تو فرشتے اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں میں نہیں سمجھ پاتا میرے جو کچھ تھوڑا بات میں جانتا ہوں یہ اس سے کہیں بالت بات لگتی ہے کہ کوئی آدمی اس مقام پر میڈیٹیشن کے ذریعے چل جائے کہ وہ فرشتوں کو احکامات جاری کر دے فرشتے تو صرف رب تعالیٰ کے احکامات کے پابرن ہیں that's all اس طرف انہی احکامات کو کیری آؤٹ کرتے ہیں میرے علم کی حد تک غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں کوئی صاحب علم تو ہوں نہیں لیکن بات اصل یہی ہے وہ موقعات کو اگر فرشتے سمجھ بیٹھے تو اور بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی ان کے سوالات نیکس سنڈے بشرت زندگی سوری نیکس سنڈے ٹوئنٹی سیونت رمضان ہے تو اس دن تو نہیں اس سے بھی پار انشاءاللہ السلام علیکم